دارک سرکلز دارک سرکلز بہت کاملی انکانٹڈ کوسٹن ہے بہت لوگ پوچھتے ہیں بہت دارک سرکلز ہیں ڈاک صاحب کیا کریں دیکھیں دارک سرکلز کی کوزز میں اگر ہم جائیں میں آپ کو سارا سمچھاتا ہوں ہوتا کیا ہے دارک سرکلز کی سب سے پہلے تو کوزز ہیں کہ اس میں جینیٹک جینیٹکل ہی آپ اس کو ایکوائر کرتے ہیں لیک آف سلیپ، سٹریس اور کچھ لوگوں کو انوائرمنٹل چینج یہ ساری چیزیں ڈائیٹری موڈیفکیشنز جو کرایش ڈائیٹنگ پروگرامز یہ ساری چیزیں یہ سبب اس کا بن سکتے ہیں لیکن جینیٹک کاؤز is one of the most common کاؤز اب ہوتا یہ ہے کہ ڈاک سرکلز جو سکن ہے یہاں پہ آئے کے بلکل نیچے اس کو اگر آپ کبھی کمپیر کریں اپنے پورے فیس کے سکن سے تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ سکن بلکل اتنی تھن ہے اس کے نیچے ڈرمیس نہیں اور ڈرمیس اور بیسیکل اس کے نیچے سبکو ٹینیس ٹیشو نہیں ہے یعنی کہ چربی یہاں پہ آپ کو نہیں ملے گی اب بیسیکل اس سکن کو نیچے سے اس طرح سے ایک تو پراپر قسم کی سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی یہ اتنی تھن سکن ہوتی ہے کہ جب بھی نیچے سے سپورٹ نہیں ملتی تو ایسی سکن کا تورڈز ڈارکر سائیڈ جانے کا ایک ویسے ہی نائچرل ٹیننسی ہوتی ہے لیکن اس میں اب اتنی زیادہ تھرپیز آ گئی ہیں کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرا سکتے ہیں اس میں بھی آپ لیٹر اٹریچ پلازما تھرپی کرا سکتے ہیں فیلرز کرا سکتے ہیں کرباکسی تھرپیز کرا سکتے ہیں یہ ساری تھرپیز ہیں جو ڈارک سرکلز کو بہت افیکٹیبلی ٹریٹ کرتی ہیں کیونکہ اگر تو جنیٹک کاؤز ہے تو دیفنیٹلی جنیٹک کاؤز کو آپ ریورس نہیں کر سکتے اس میں آپ ٹریٹ کرا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی کاؤز ہے جو ریورسیبل دیفنیٹلی ریورسیبل کاؤز ہوتی ہیں جیسے ڈائیٹ ہے یا لیک آف سلیپ ہے یا کچھ لوگوں کو اس طرح کی کاؤز ہوتی ہیں تو ان میں دیفنیٹلی ہم ان سارے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس افینڈنگ ایجنٹ کو بھی ریموف کرا دیتے ہیں